اکثر اوقات کھانے کے دسترخوانوں پر کھانے کے ذائقوں سے متعلق تو بات ہوتی ہے لیکن ساتھی کچھ ایسے مفروضوں پر بھی بات ہوتی ہے جنہیں حقیقت سمجھا جاتا ہے اور کئی دہائیوں سے کئی ایسے مفروضیں ہیں جنہیں ہم آج بھی سچ مانتے ہیں موسم سرمہ میں جہاں مچھلی کھانے کے رجحان میں تیزی آ جاتی ہے وہیں گھروں میں دسترخوانوں پر اس بحث کی واپسی بھی ہوتی ہے کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے برس کا آرزہ لاحق ہو سکتا ہے جسے عام زبان میں پھل بہری بھی کہا جاتا ہے اس آرزے میں جلد پر سفید نشان پڑھنے لگتے ہیں اور ایسا جسم کے مختلف حصوں پر ہو سکتا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں نورش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس مفروضے کے بارے میں کچھ افراد نے یہ بھی کہا کہ مچھلی کے اوپر سے دودھ نہ پینے کے بارے میں یہودیوں کا ایک فرقہ بھی خاصی احتیاط برتتا ہے یہ دراصل یونانی طب کا ایک فلسفہ تھا اور کچھ نے ان دونوں اشیاء کی تاثیر کے بارے میں بات کی اور کہا کہ شاید ان دونوں کو ساتھ کھانے سے اگر برس نہ بھی ہو تو میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں تاہم آج کل مچھلی پکانے کی ایسی کئی ترقیبیں ریسٹورنٹس میں عام ہیں جن میں دودھ استعمال ہوتا ہے درماٹولوجسٹ یعنی ماہر امراض جلد کے مطابق یہ ایک مفروضہ ہے اس کا دودھ یا مچھلی کے ایک ساتھ کھانے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اس کا کسی کھانے پینے کی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں یہ ایک آٹو ایمیون بیماری ہے یعنی آپ کا مدافعاتی نظام خود سے ہی میلونین یعنی جلد کو رنگت دینے والے خلیے کے خلاف انٹی باڈیز بنانے لگتا ہے جس کے باعث جس جگہ وہ انٹی باڈیز حملہ کرتی ہیں وہاں سے میلونین ختم ہو جاتے ہیں جو ہماری جلد پر واضح دکھائی دیتا ہے طبعی اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے خیال رہے کہ یہ صرف مچھلی اور دودھ ہی نہیں بلکہ متعدد دوسرے کھانوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کی تاثیر تھنڈی یا گرم ہونے کے باعث ان کی مذر ہونے کی بات کی جاتی ہے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اصل مسئلہ مقدار کا ہے کہ آپ کتنی مقدار میں یہ کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کوئی چیز ایک حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا بوجھ ظاہر ہے آپ کے نظام انہزام پر پڑھ سکتا ہے یہ ضرور ہے مختلف کھانوں کے باعث لوگوں کو جلد کی الرجیز ہو سکتی ہیں یا پیک کھانے کھانے سے بھی الرجیز ہو سکتی ہیں کیونکہ ان میں بہت سے ایڈیٹیفز شامل ہوتے ہیں ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں اعتدال پسندی کا درز دیتا ہے لہٰذا ہر چیز کا استعمال اگر ہم لیمٹ میں رہ کر کریں تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا ایسار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں